مقصد حیات جب بدل جائے گا تو پھر خوموں کی زندگیوں سے کیسے دین نکل جاتا ہے وہ جو حدیث جس پر اس گفتگو کا آغاز ہوا تھا جس پر میں نے ارز کیا کہ آپ کو میرے دہن میں سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر تو دیوڑ ہزار سال میں کبھی بھی اتنا بڑا ماس کنورجن ہوا نہیں ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان مارے تو گئے ہیں لیکن مرتد نہیں ہوئے ہیں ایسے نہیں ہوا کہ پارٹیشن ہو گیا تھا اور حالات اتنے سخت ہو گئے کہ اس کے بعد میں یہ تیہ ہوا کہ بھائی کم سے کم پنجاب کے مسلمان تو مرتد ہو جائیں دین بدل دیں اپنا تاکہ اپنی ان کی جان ایمان محفوظ رہے سب سے زیادہ قربانی پنجابی کے مسلمانوں نے دی لاکھوں کی تعداد میں ہمارا جو علاقہ ہے دکھن کا جو علاقہ ہے وہاں پر جب ہندوستان کی یونین ٹیریٹری نے حکومت نے حملہ کی سردار والا بھائی کی قیادت میں جات لوگوں نے وہاں پر جو حملہ کیا تھا 1948 میں اس کے گواہ میرے بچپن تک سارے موجود تھے ہزاروں کی تعداد میں ہماری ننیال پوری کی پوری چونکہ ہماری ننیال جو تھی وہ بہت جاگردار قسم کے لوگ تھے دو دو سو تین تین سو پانچ پانچ سو اکڑ زمینیں تھی وہ تمام کی تمام زمینیں بھی چھین لی گئی اور اپنی جانیں بچا کر بھاگے ہیں کہتے ہیں کہ جو آن ریکارڈ ہے کم سے کم تین لاکھ مسلمان زباہ کیے گئے تھے 1948 میں اورنگباد سے لے کر ہیدر آباد تک اس میں خاص طور پر عثمان آباد لاتور پرتور اورنگباد پربھنی ناندیڑ یہ زیادہ اس کی زد میں آئے تھے کوئیں کے گوئیں لاشوں سے بھرے ہوئے تھے لیکن ایک بھی ایسا بچپن میں ہمارے نانا نے نانی نے یا ہمارے وہ لوگ جو جنگلوں میں بھاگ گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کہ ایک گھر میں پانچ پانچ آٹاٹ کلو سونا ہوا کرتا تھا وہ جاتو نے اس کو لوٹا ہے اور ایک عجیب غریب لیکن ایک بھی واقعہ کسی نے ایسا نہیں سنا ہے کہ فلا شخص جو ہے وہ فلا خامدان مرتض ہو گیا تھا مر گئے مار دیے گئے لیکن مرتض نہیں ہوئے اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ یخرجو یعنی انسان بہت سے افواج کی شکل میں لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اور افواج کی شکل میں نکلیں گے تو یہ نکلنا جو ہے یہ اس ظاہری شکل کے اعتبار سے نہیں ہے اس لیے کہ ایسا نکلنا تو آج تک ہوا ہی نہیں اور نہ آگے مسلمانوں سے ہم سب سے بڑا قصہ ان کو یہی ہے جو بڑے بڑے اس وقت کے ہمارے ملک کے اندر یہ جو اس وقت کا ماحول بنا ہوا ہے تو ایک بہت بڑے اسکالر کا ایک میں نے اس کی ایک سپیس سنا تھا اس کو اس بات کا غصہ تھا کہ یہ ملک جو ہے جب اس نے کہا کہ جب محمد دنیا کے اندر آئے یہ پورا کا پورا میڈلیسٹ یہ پورا کا پورا برے سغیر پورا کا پورا بدیس تھا نیپال بھوٹان سے لے کر افغانستان تک افغانستان بدیزم کا بہت بڑا مرکز تھا پہالوں کے اوپر بڑے بڑے جو ہے بانیان کے اندر مہاتمہ گوتمبود کے مجسمے تراشے گئے تھے پورا ہندوستان اشوک چندرگپت موریا یا جو موریا خاندان تھا پورا پورا یہاں سے بھوٹان اور وہاں سے پھر لداخ کے راستے سے چائنہ تک تھالینڈ تک اور مختلف دنیا کے علاقوں کے اندر بدیزم پھیلا اس وقت ہندوئزم تو اس نے یہ کہا کہ مسلمان اتنا زدی ہے کہ اس ملک میں ایک ہزار سال سے رہ رہا ہے لیکن آج تک اس نے کسی قسم کی ہندو سبیتہ پر کمپرمائز نہیں کیا یہ آج نام بھی جو ہے اپنے عربوں کے ویسے ہی رکھتے ہیں آج نماز بھی عرب کی طرف ہی رخ کر کے پڑھتے ہیں یعنی یہ اس کو بڑی تکلیف سے مطلب یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ہماری سبیتہ پر کمپرمائز کر لیں تو ہم کو ان سے کوئی دشمنی جیسے ہم بدیس لوگوں سے ہم نے بدیس لوگوں کے نام ہندو جیسے نام وہ بھی ویسے ٹکہ لگاتے ہیں ویسی وہ مہتمہ گوتم بدھ کی پوجا کرتے ہیں انہوں نے جیسے ہماری اس ہندوستانی سبیتہ پر کمپرمائز کر دیا مسلمان نے کا کمپرمائز نہیں کیا ایک ہزار سال سے یہاں رہ رہا ہے ایک ہزار سال سے اس ملک کے ہر چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے ہر قسم کے ریسورسز پر ایک ہزار سال سے اس ملک پر قابض ہے لیکن ایک چیز میں جو ہے کہا ہمارے آج تک اس نے کمپرمائز نہیں کیا یہ ایک اتنی بڑی جو ہے ایک ایک پیچھان ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی جاتا ہے وہ اپنی کسی نہ کسی درجے میں اپنی پیچھان اپنی آئیڈیٹی کو بچا کر رکھتا ہے وہ سو فیصد کمپرمائز نہیں کرتا ہے لیکن ایک دور ایسا آیا اس کے بعد میں میں نے جیسے ارس کیا کہ مذہب کی لائن سے تو کمپرمائز نہیں ہوا لیکن کلچر کی لائن سے کمپرمائز ہو گیا جہاں مسلمان ایک ہزار سال تک ریزسٹ کرتا رہا وہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں کلچر کی لائن میں ارتداد کا شکار ہو گیا یہی وہ ہسٹوریکل تجزیہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فوج در فوج داقل ہوں گے اور فوج در فوج نکل جائیں گے تو فوج در فوج نہ عیسائی بنیں گے نہ ہندو بنیں گے نہ بدس بنیں گے لیکن فوج در فوج دجالی کلچر کا شکار ہو کر ارتداد ان کے اندر آ جائے گا دنیا کے اندر مسلمان ہوں گے لیکن فوج در فوج اسلام سے نکل چکے ہوں گے یعنی پچھلے یہ تین سو چار سو سال کی تاریخ ہے اور پچھلے کم سے کم ایک سو سال کی تاریخ ہے لیکن چونکہ اسلام کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے تو اللہ ایسی طاقتور تحریکوں کو اٹھاتے ہیں جو پھر سے مسلمانوں کو اس ارتداد کی اس بھٹی سے نکال نکال کر لے کر آتے ہیں دنیا